مصرمی نون کے مرکزی راہنماء کیپٹن ایٹائر سفدر کی طبیعت ناساز ہونے کے باعث لہور کے نیجی اسپتال ان کو منتقل کر دیا گیا ہے میدے اور دل کی تکلیف کے باعث ڈاکٹرز نے اسپتال میں منتقل کرنے کا فیصلہ کیا ہے ڈاکٹرز نے تجویز کیا تو علاج کے لیے بیرون ملک بھی منتقل کیا جا سکتا ہے اسی پر بات کریں گے ارفان ملک سے ارفان ملک بتائیے گا ڈاکٹرز کیا بتاتے ہیں دیکھئے کیپٹن سفدر میدے اور دل کے امراض میں مبتلا ہے اور دورانے قید بھی ان کی انجیو پلاسٹی کی گئی تھی راولپنڈی اسٹیوٹ آف کارڈالوجی میں اب ایک بار پھر انہیں سخت تکلیف ہوئی ہے جس کے بعد انہیں لاہور کے نیجی اسپتال میں منتقل کر دیا گیا ہے ان کے فیملی ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ ڈاکٹرز نے یہ کہا ہے کہ ممکنہ طور پر ان کا آپریشن کیا جا سکتا ہے آج معاینے کے بعد یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ کیپٹن سفدر کا آپریشن لاہور کے اسپتال میں ہی کیا جائے یا بیرون ملک انہیں شفٹ کیا جائے اگر ڈاکٹرز نے تجویز کیا تو کیپٹن سفدر کو علاج کے لیے بیرون ملک بھی وجوایا جا سکتا اور اس کے لیے حکومت سے اجازت بھی طلب کی جائے گی ٹھیک ہے فان شکریہ